اسلام علیکم امیر آپ خیرے ساؤں کے یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پلانٹ کے قوالٹی اور ٹائل کے قوالٹی چیک کروانے کے لئے یہ ویڈیو ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر پلانٹ آپ کا اچھا ہو اچھی کمپنی کا اچھا بنا ہو تو اس کا قوالٹی کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے اور پلانٹ کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً تین سال پرانا پلانٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹائلز بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی صاف اور کتنی مضبوط ہیں اس کے اوپر بالکل تازہ ٹائل کے اوپر بندہ چل رہا ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں کسی جگہ سے کوئی ڈی شیپنی ٹائل ہو رہی ہے کوئی ٹوٹ نہیں رہی بالکل یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پلانٹ بھی دکھاتے ہیں اور یہ تین سال پرانا پلانٹ ہے جو کہ ایک پاکستان کی بڑی فیکٹری ہے جیدہ تقریباً تین سے چار پلانٹ لگے ہوئے اور جن کی پرڈکشن پرڈے کی تقریباً ایک لاکھ پرڈکشن تک اس کی پرڈکشن ہے پرڈے کی یہ ایک پلانٹ لگا ہوئے ٹھیک ہے پرڈکشن ہو رہی ہے پراپر طریقے سے اس کے بعد یہ پیچھے ایک پلانٹ لگا ہوئے اس کے بعد پھر یہ مکسر مشینز ہے وہ پیچھے سائلو ہیں بیچنگ پلانٹ ہے ایک بڑا سیٹ اپ ہے بڑی ایک فیکٹری ہے پاکستان کے شہر میں لگے ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ ساری پ بیچنگ پلانٹ میں سے وزن ہوتا ہے اس کے بعد پھر مکسر مشین میں مکسر مشین میں سے مٹریل ابھی پلانٹ میں آرہا ہے ٹھیک ہے پلانٹ میں سے پھر آگے جو ٹائلز بن کے آگے جھوڑ جاتی ہیں سٹاکر میں ٹھیک ہے سٹاکر میں آگے جو ٹائل جھوڑ جاتی ہیں یہ سٹاکر ہے یہاں پہ اوپر نیچے جھوڑ جائیں گی ٹائلز اور لفٹر آئے گا اٹھا کے لے کے چلا جائے گا تو یہ بھی ٹائلز یہاں پہ سٹاکر میں آگئی ہیں یہاں پہ یہ جس آپ کو فیڈبیک دینے کے لیے کہ اتنی مضبوح ٹائل بنتی ہے جو کہ مارکیٹ میں کوئی بھی کمپنی ہو کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہاں پہ یہ ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے بلکل تازہ فریش ٹائل ہے اس کو پر چل کے دیکھیں بلکل ایک زبردست کولٹی آ رہی ہے چلنے کے باوجود کسی جگہ سے کوئی ڈی شیپ نہیں کوئی ٹوٹ نہیں رہی تو یہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کے اچھے پلانٹ کے حوالے سے تو اس میں اگر آپ پلانٹ وغیرہ لگانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو تو آپ گولڈن سٹیل ملز راتا کیجئے جو کہ پاکستان میں انہی پاکستان سے ایکسپورٹ بھی اور پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب میں ڈیلیور کرتی ہے تو آپ بھی گولڈن سٹیل ملز ڈاٹ کوم ویسٹ کیجئے دعوں میں یاد رکھے گا